بسم اللہ الرحمن الرحیم ریل پرابرٹی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں تاہر آج پوت فاطمہ ڈریم سٹی ملیر کا بہت شاندار قسم کا پروجیکٹ ہے آگے اگر بات کر لیتا ہوں فاطمہ ڈریم سٹی کے پریویس ریکارڈ کی اور تمام چیزوں کی تو آج کی بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے تو اس میں آپ کمپلیٹ دیکھئے گا یہ فاطمہ ڈریم سٹی کی انٹرس ہے جہاں سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک آباد سوسائٹی ہے فیز ون فیز ٹو آلریڈی ڈلیورڈ ہیں لوگ وہاں پہ پوزیشن لے چکے ہیں آباد ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہاں پہ اپروکسیمیٹلی سو سے ڈیٹھ سو گھر بنے ہوئے ہیں ابھی اگر بات آ جاتی ہے فاطمہ ڈریم سٹی کی اس سے پہلے میں نے ویڈیو کیوں نہیں بنائی دوہزار اکیس میں میں نے ویزٹ کیا تھا فاطمہ ڈریم سٹی کو تو تب کچھ ڈاؤٹ تھے مجھے کیونکہ یہ ایک تو سروے اگر میں لینڈ سٹیٹس کی بات کروں لیگلیٹی کی بات کروں تو سروے لینڈ ہے سروے زمین ہے موروسی جو مطلب کہ انگریز کے دور کے ہوتی ہے تو زمین تو بہت مطلب کہ زیادہ وہ نہیں ہے اگر بولا جائے بندہ بھی کمزور زمین ہے نہیں مضبوط زمین ہے کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے پریشانی نہیں ہے لیکن کچھ وجوہات ہی مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ لیز لے لیں گے لیکن ابھی دو ہزار بائس کے اندر فاطمہ ڈریم سٹی نے جو فیز ون تھا وہ آلریڈی لیز کی طرف جا چکے ہیں لوگوں کو پوزیشن دے دی ہیں اور جو سب سے مزے کی بات ہے وہ اس کا بلڈر ہے بلڈر دیکھیں کوئی بھی بلڈر ہوتا ہے وہ اپنا ڈی ایچ اے میں گھر بناتا ہے سوسائٹی میں جس لوگوں کو بات کرتا ہے لیکن جہاں پہ یہ ہے کہ بلڈر بھی یہیں اپنی ہی سوسائٹی میں رہ رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ بڑا جاندار قسم کا نام ہے مارکیٹ میں جو فاطمہ ڈریم سٹی کا بلڈر سے یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے مسجد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اگر اتنی بڑی مسجد بنائی گئی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ یہاں پہ نمازی بہت زیادہ ہیں جمعہ کے لیے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں تو اس بات سے کافی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ایریا کے اندر آبادی کتنی ہیں اور چھوٹے کمرشل پلوٹس یہاں پہ بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ گھر یہاں پہ اچھے خاص سے بنے ہوئے ہیں لیکن آج کی ویڈیو کے اندر میں جس فیز کی بات کروں گا وہ ہے فیز فور بی فیز فور بی کے اندر ہمارے پاس جو پلوٹ اویلیبل ہیں وہ ہے ون ٹوئنٹی سکوری آرڈ کے پلوٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں ابھی بہت ہی کم قیمت پلوٹ ہیں بہت ہی کم قیمت پلوٹ ہیں بہت کم قیمت اس طریقے سے ہیں کہ صرف اور صرف جو ون ٹوئنٹی سکوری آرڈ کا پلوٹ ہے وہ آٹھ لاکھ روپے کا ہے ٹوٹل دو لاکھ روپے کی ڈاؤن پیمٹ ہے چھے لاکھ روپے بیلنس ہے دس ہزار روپے کی منتلی انسٹالمنٹ ہے پانچ سال کا پلان ہے اور بیس ہزار روپے کا اس کے اوپر اون چل رہا ہے اون کیوں چل رہا ہے دیکھیں کوئی بھی پروجیکٹ جب لاؤنچ ہوتا ہے نا این او سی تنا میٹر نہیں کرتی بیلڈر زیادہ میٹر کرتا ہے کہ بھئی بیلڈر کس طریقے کا ہے ڈیلیور کرنے والی لوگ ہیں نہیں ہیں اس سے پہلے انہوں ڈیلیور کیا نہیں بھئی یہاں پہ یہ تھوڑا سا مطلب کہ بیک ورڈ ایریا تھا لیکن ابھی یہ بیک ورڈ نہیں ہے کراچی کے اندر اگر آپ کو سستہ پلوٹ لینا ہے نا دس ہزار روپے کی منتلی انسٹالمنٹ پہ آپ کو پلوٹ مل جائے اور آٹھ ہزار روپے آٹھ لاکھ کا ٹوٹل پلوٹ ہو جو پراکسی میڈلی دو لاکھ روپے کہ آپ کی صرف اور صرف ڈاؤن پیمٹ ہو تو آپ کو کراچی کے مین ایریا میں تو کبھی بھی نہیں ملے گا کراچی سے باہر نکل کے آپ کو ضرور مل جائے گا یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ابھی بات آ جاتی ہے ایمنیٹیز کی اور فسلیٹیز کی کہ یہاں پہ کتنی سہولیات ہیں سہولیات کی اگر میں بات کر لیتا ہوں تو یہاں پہ گیس پانی بجلی اویلیبل ہے بجلی یہاں پہ مطلب کہ جو میں اگر بولوں تو مطلب بجلی اپنی یہ بناتے ہیں اپنی کس طرح سے بناتے ہیں دن میں یہ سولر پلانٹس انہوں نے لگا ہوا سولر پلانٹس سے بجلی تمام لوگوں کو پروائیڈ کرتے ہیں دن میں ایک سے دو گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے صرف اس کے علاوہ نائٹ میں یہ جنرنیٹر چلا دیتے ہیں پوری سوسائٹی کو اپنی ہی بجلی پروائیڈ کرے اور سور انشاءاللہ سرکاری بجلی بھی یہاں پہ آ جائے گی جس سے مطلب کہ کمپلیٹ جو بجلی والا مسئلہ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہال ہو جائے گا بغیرہ گیس پانی گیس پانی اویلیبل ہے سیوریج بغیرہ تمام چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہیں آگے اگر میں بات کر لیتا ہوں تو یہ ملیر میمن گوٹ کے ایریے کے اندر لوکیٹڈ لو کاسٹ قسم کا پروجیکٹ ہے بلکل لو کاسٹ قسم کا پروجیکٹ ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی دو راہے نہیں ہیں اگر میں بات کر لیتا ہوں اسی لوکیشن کے آس پاس جو پروجیکٹ بن رہے ہیں فلک ناز والوں کا پروجیکٹ بن رہے ہیں ڈریم سٹی اس کے علاوہ اسی کے قریب علیزے گارڈن بنا ہوا ہے اگر میں وہاں بات کروں تو ان پروجیکٹ کے اندر جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں آسمان کو چھونے والی قیمتیں ہیں کہ لوکیشن میں اور ان کی لوکیشن میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے لیکن ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں ان کی قیمتیں بہت کم ہیں تو اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی یہ ڈلیور کرنے والے لوگ ہیں دوسری بات ہے آپ کو لیز پہ کتنا دینا پڑے گا جب پوزیشن ملے گی تب آپ کو کتنا دینا دیکھیں فیز ون جو ڈلیور ہوا ہے فیز ون میں لیز کے اوپر آپ کو صرف اور صرف تین لاکھ روپے دینے پڑے ہیں ون ٹونٹی سکور یارڈ کے پروڈک اوپر ہاٹ قسم کے پروڈکٹ ہے پوزیشن پہ صرف پچاس ہزار روپے دیں اور اپنا مکان آپ بنا سکتے ہیں اپنا پوزیشن بنا سکتے ہیں باؤنڈری وال دے سکتے ہیں اور جو کپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کراچی میں سب سے سستہ قسم کا پروڈکٹ ہے سب سے سستہ پروڈکٹ ہے اگر دیکھا جائے دس ہزار روپے کے منتلی انسٹالمنٹ ہے پہلے شنگریلا ہوتا تھا سستہ پروڈکٹ لیکن ابھی اگر دیکھا جائے تو فاطمہ ڈریم سٹی میں آپ کو سستہ پروڈکٹ مل رہا ہے لیکن آگے سستے پروڈکٹ میں یہ نو کے دو نمبر لینڈ ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ اس لیے نہیں ہے کہ کافی میں نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر بیٹھ کے ان کے بلڈر کی کریڈی بیلٹی کو دیکھا ہے تمام چیزوں کو دیکھا ہے تو مجھے جانتا ہے کہ ایک بات سمجھ آئی ہے کہ وہ ڈیلیور کرنے والے لوگ ہیں آپ آلریڈی بھی یوٹیوب پہ آگے پیچھے ان کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہوں وہ خود یہاں پہ رہائش پذیر ہیں تمام چیزیں یہاں پہ موجود ہیں ان کی خود یہاں پہ رہ رہے ہیں تو دوسری بات ہے پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی ان کا پریویس ریکارڈ کیا تھا کیا پریویس ریکارڈ ایسا تھا کہ بھئی یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں لوگوں کو یہ ڈیلیور کیا تو فیز ون انہوں نے ڈیلیور کیا تھا آج سے چار سے پانچ سال پہلے یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا تو تب یہ چار سے پانچ لاکھ روپے پہ چل رہا تھا ون ٹونٹی سکوری آڈ کا پلوٹ اور آج پچیس سے تیس لاکھ روپے کے اوپر ہیں جو فیز ون کے اندر اگر آپ پلوٹ لیتے ہیں عبادی آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور آنے والے وقت کے اندر یہ عبادی اور زیادہ بڑھے گی اور یہاں پہ پلوٹیٹ کی پرائسز بہت زیادہ انکریز ہوگی تو جو لوگ لینا چاہ رہے ہیں خریدنا چاہ رہے ہیں اور ان کے پاس بجٹ بہت کم ہے دو لاکھ روپے کی صرف ان کے پاس ڈاؤن پیمٹ ہے بقایا منتلی انسٹالمنٹ وہ دس ہزار روپے کی دے سکتے ہیں تو میرے نزدیک فاطمہ ڈریم سٹی سے اچھا پروجیکٹ ان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا تو فاطمہ ڈریم سٹی میں بکنگ کروانے کے لیے آپ سکرین پہ دیوئے نمبرز پہ بھی کونٹیک کر سکتے ہیں ہماری ٹیم سے کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا جو آفیس ہے اگر آپ فاطمہ ڈریم سٹی میں بکنگ کرواتے ہیں تو مین ائرپورٹ کے قریب ہمارا آفیس ہے مین ائرپورٹ کراچی کے پاس یہ ہمارا آفیس ہے نمبر پہ جب آپ کونٹیک کریں گے آپ اپنی کیوری ریز کریں گے تو اس میں انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کو گائیڈ کریں دیکھیں میں پوری کوشش کرتا ہوں خاص طور پہ کراچی میں لاہور میں اسلام آباد میں فیصل آباد میں کہ ہم ان پروجیکٹ پہ کام کریں بھی جہاں کل ہم کلائنٹس کو فیس کر سکے یا کلائنٹ ہمیں فیس کر سکے اور دوسری بات یہ ہے دیکھیں پرابورٹی کے اندر کافی سارے لوگ آپ کو چونہ لگا کے چلے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا لیکن پرابورٹی کی ویلیوز کو سمجھ لینا پرابورٹی کی چیزوں کو سمجھ لینا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے ڈاکومنٹیشن کو نہیں سمجھیں کافی سارے لوگ آپ کو اینو سی کے جھانسہ دے دیتے ہیں کہ بھئی اس پروجیکٹ کو اینو سی ملیو آیا انویسٹ کریں یہاں پہ ہوتا گیا اینو سی تو اس کو ملی ہوتی ہے بلڈر نے ڈیویلمنٹ کروانی نہیں ہوتی ایسے آپ تیسرہ میں چلے جائیں ادھر ادھر پروجیکٹ دیکھیں وہاں پہ ایسے لاکھوں پروجیکٹ پڑے ہیں جنہوں بلڈر کے پاس اینو سیز موجود ہیں لیکن وہاں ڈیویلمنٹ انہوں نے ایک ٹکے کی بھی نہیں کی انویسٹر فسا ہوا ہے انڈ یوزر فسا ہوا ہے تمام لوگوں کے پیسے وہاں پہ فسے ہوئے ہیں بلڈر غائب ہے لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہے کدھر سے کدھر جا چکے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے دوسری بات آ جاتی ہے یہاں پہ تمام چیزیں جو روڈ وغیرہ ڈلے ہوئے ہیں سیورے ڈلی ہوئی ہے بجلی اویلیبل ہے گیس اویلیبل ہے آنے والے وقت کے لئے اگر آپ یہاں پلوٹ خرید کے چھوڑ دیتے ہو تو میرے بھائی آنے والے وقت میں جس بلوک کی میں بات کر رہا ہوں بلوک فور بی فور بی ان کے علاوہ ہے وہ ابھی تھوڑا غیر آباد ہے اور آنے والے وقت کے اندر وہ آباد ہو جائے گا انشاءاللہ تو جیسے ہی آباد ہوتا ہے تو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا یہ نہیں ہے کہ آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا اس کی وجہ یہ ہے دوسری بات ہے کہ کافی زیادہ لوگ فاطمہ ڈریم سٹی کو لے کے فراڈ اور ان پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں اس کی وجہ کہ کافی سارے دیکھیں ہر سوسائیٹی کے اندر پازیٹیو اور نیگٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ فاطمہ ڈریم سٹی میں لوگ مطلب کی لوکیشنز پر پلوٹ بھی انہیں مل رہا ہے پوزیشن بھی مل رہی ہے تمام چیزیں مل رہی ہیں نیگٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ دو نمبر فائلیں بیچ دیتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تو دو نمبر فائلیں فراڈی لوگ آپ لوگوں کو بیچ کے چلے جاتے ہیں اور پھر آپ بعد میں اس فائل کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں جب بھی بکنگ کروائیں اچھے ڈیلر کا اچھے کنسلٹنٹ کے انتخاب کریں تاکہ آپ جب آپ ایک اچھے کنسلٹنٹ کے انتخاب کریں گے تو کل آپ کو پراپرٹی میں کوئی دو رہا نہیں ملے گا کوئی پریشانی نہیں ملے گی تو آپ ایزیلی انویسٹ کر سکتے ہیں دوسری بات ہے میں دوبارہ سے پلین آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ بکنگ کروانا چاہتے ہیں فاطمہ ڈریم سٹی کے ون ٹونٹی فائف سکوری آرڈ پلوٹ کی فیز فور بی کے اندر فیز فور بی کے اندر اگر آپ بکنگ کرواتے ہیں تو جو ون ٹونٹی سکوری آرڈ کا پلوٹ ہے صرف اور صرف آٹھ لاکھ روپے کا پلوٹ ہے دو لاکھ روپے سے ڈان پیمٹ ہے اور دس ہزار روپے کی منتر انسٹالمنٹ ہے بیس ہزار روپے کا آن ہے پانچ سال کا یہ پلین ہے پانچ سال کے پلین کے اندر تمام آماؤنٹ آپ کو پیڈ کرنی ہے پچاس ہزار روپے آپ کو پوزیشن پر دینے ہیں صرف اور صرف صحیح ہو گیا امید یہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو تمام چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی اگر آپ لوگوں کو تمام چیزیں سمجھ آ چکی ہیں تو جو لوگ بکنگ کروانا چاہتے ہیں سکرین پر دیوئے نمبرز پر کارڈینیٹ کر سکتے ہیں ہمارا آفس وزٹ کر سکتے ہیں مزید معلومات لے سکتے ہیں تاکہ آپ کے تمام کیوریز کلیر ہو جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ گھر بیٹھے آپ کو پراپرٹی اور ریل سٹیٹ سے ریلیٹڈ کمپلیٹ معلومات مل سکیں اگر آپ کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد میں کہیں بھی کسی بھی پروجیکٹ میں انویس کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ڈیٹیل اور معلومات لینا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ ہمارے نمبرز پر کارڈینیٹ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس انفارمیشن کے ساتھ اللہ حامین اصر ہوں